اگر آپ اوورسیز ہیں اور پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں تو آپ نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے دو سیٹیفکیٹ لینے وہ کون سے دو سیٹیفکیٹ ہیں کیا آپ نے منتلی لینے ہیں یا ہینویل لینے ہیں آپ کے لیے کیا رسک ہو سکتا ہے اور رول کیا کہتا ہے یعنی کہ قانون کیا کہتا ہے آج کس چھوٹے سے ٹاپک اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں پیکٹیکل لیننگ ہے واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو بھی رقم آپ باہر سے پاکستان اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں اور اگر آپ نون ریزیڈنٹ ہیں مطلب آپ نے وان ایٹی تھری دیز کا جو سرکل ہے وہ پورا کر لی ہے اور اس کے مطابق آپ نون ریزیڈنٹ ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں تو جو بھی مانٹ آپ پاکستان بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں گے وہ ساری کی ساری آپ کی ریمیڈنس کنسیڈر کی جائیں گی مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ٹیکس دے رہے ہیں اور جب پاکستان میں آئے گا تو اس اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا پروائیڈڈ کے اس اوپر سرٹن کچھ رولز ہیں جو ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں سٹڈی کیا تھا کہ اگر آپ پیسے خود بیج رہے ہیں یا آپ وہاں سے اپنے کسی ریلیٹیف کے اکاؤنٹ میں بیج رہے ہیں یا وہاں سے کوئی دوسرا کوئی ای بی سی ہے جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں پاکستان میں بیج رہا ہے تو کیا رسک تھے اس کے اوپر آپ سٹڈی کر لیجئے اس پر میں نے ایکسپین کیا ہوا جو اس سے پہلا لیکچر ہے اوورسیز پاکستانی کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو کافی انفرمیشن مل جائے گی اب بھی ہم اس پر نہیں جا رہے کیونکہ بڑی ٹیل میں ہم نے وہاں پر ڈسکشن کی ہے اب جو ریمنٹس آپ پروپر چینل سے بیج رہے ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو بینک ہے یعنی کہ جو بینک ریسیو کر رہا ہے سٹیٹ بینک کے رول کے مطابق یہ انہوں نے ساری گائیلینز دی ہیں اور اس کے مطابق ان کے ایک رول ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جی کس طریقے سے آپ نے ڈیٹا شیئر کرنا ہے یہ سٹیٹ بینک کا پروپر ایک ایف وی سرکرل نمبر فائیف ہے ٹوڈی ٹوڈی ٹو کا اس کو آستہ آستہ ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے دو کہ تقریباً ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بینک اس کے اوپر صحیح طریقے سے آپ کو انفرمیشن نہیں دیتے تو ریمنٹس جب پاکستان میں آتی ہیں تو اس کے بعد جو اس ڈاکومنٹ کے مطابق آپ اس کو پڑھ لیجیے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی رکھ دوں گا کہ اس ڈاکومنٹ کے مطابق جو بینک ہے یا ایڈی ایس ہے مطلب ایڈی ایس کا مطلب اوثرائز جو بینک نے اوثرائز کیا ہوئے جو سٹیٹ بینک نے جو اوثرائز کیا ہوئے جو ڈیلرز ہیں مطلب یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا جو فورن ایکسچینج کمپنیز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جن کو سٹیٹ بینک نے پراپر لائسنس دیا ہوئے تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں باؤنڈ ہیں کہ آپ کو کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے وہ کون سی ہے کہ جب آپ پیسے بیجیں گے سرکل کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ پیسے شیئر کیے ریمیڈنس تھی آپ نے بینک کیا منی ایکسچینج کمپنیز کا تلو شیئر کیا بیجے پیسے بیجے اس کے بعد یہ جو منی ایکسچینج یا کمپنی ہے یا بینک ہے آپ کو پی آر سی دے گا پرسیڈ ریلیزیشن سیٹیفکیٹ یہ کس طریقے کا ہوگا اس کے اندر کچھ ڈیٹیل منشن ہوگی میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس طریقے سے ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو بینک جو ہے وہ ایشو کرے گا جب پیسے ریسیو ہوں گے اس پہ جو بیج رہا ہے ان کا نام ہوگا جو ریسیو کر رہا ہے ان کا نام ہے سائی ڈیٹیل منشن ہوگی ایک یونیک نمبر ہوگا جو ایشو کیا جائے گا ڈیٹ ہوگی پرپس ہوگا کس پرپس کے لیے بیجا جا رہا ہے اس سے اگلے لیکچر میں میں ایکسپلین کروں گا کہ پرپس کتنا ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ پرپس مینچن کرنا اس میں کس حد تک ایمپورٹنٹ ہے اور کتنا اس میں ریسک اویلیبل ہے کہ اگر صحیح طریقے سے پرپس مینچن نہ کیا جائے اس کے بعد فورن کرنسی کی جو مانٹ ہے وہ آئے گی ریٹ ہے کس ریٹ کیا ہے کنورجن ریٹ کیا ہے پی کے آر ٹو یو ایس ڈی ہے یا دیرم ہے کوئی بھی آپ بیج رہے ہیں اس کے بعد ٹوٹل مانٹ آئے گی اور ٹانیکشن ریفرنس ہے جو انٹرنیشنل ٹانیکشن ریفرنس ہوگا وہ منچن کیا جائے گا نیچے وہ سائن کر کے آپ کو ڈاکومنٹ دیں گے اب جو بینک کا سرکل تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ جیسے ہی آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے آئیں یعنی کہ آپ نے باہر سے پاکستان ایکاؤنٹ میں پیسے بیجیں تو یہ بینک یہ ہے آپ کو اون سپورٹ آپ کو ایمیل کرے گا جو بھی آپ کی ریجسٹرڈ ایمیل ڈریس آپ نے دیا ہوئے آپ کو پی آر سی سیٹیفکیٹ ایشو کرے گا اگر آپ نے وہاں پہ ایمیل الڈ لگایا ہوئے یا ادروائز آپ ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ ہمیں سیٹیفکیٹ دیں اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سیکسپلین کر دیتا ہوں کہ جب پاکستان میں پیسے آتے ہیں تو بینک سائیڈ پہ انٹری ہو رہی ہوتی ہے جو بھی ان کا جو بھی کنسرن پرسن آئی ایمپلوئی ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے انٹری کر رہا ہوتا ہے اب اگر آپ دیکھیں گے پاکستان میں تین اگر بینک کے ام اگزمپل میں ایچ بیل آتا ہے یو بیل آتا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الائیڈ بینک ہے باقی اور بھی بینک ہے جب آپ ایچ بیل کے کاؤن میں پیسے بیجیں گے اور بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو جو ماؤنٹ آپ کے بینک میں کریڈٹ ہو رہی ہوگی وہاں پہ ڈسکرپشن لکھی ہوگی کوئی بھی اے بی سی ہو سکتی ہے فارکزمپل فارن کرنسی یا فارن ریمیڈنس کے لکھا ہوگا آپ وہاں سے ڈیڈی فائی کر لیں گے کچھ پہ نہیں لکھا ہوتا نارملی نہیں لکھا ہوتا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس طرح کی ہمارے پاس کچھ سٹیٹمنٹس یا کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے پیسے بیجی ہیں لیکن بینک نے نہیں لکھا ہوتا وہ کچھ اور منچن کر دیتا ہے کیونکہ وہ سسٹم جنریٹڈ نریشن نہیں ہوتی ڈسکرپشن نہیں ہوتی جو وہاں پہ اس سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوگا آپ نے مطابق کچھ لکھ دے گا کچھ چیزیں وہ بینک کی فالو کرے گا کچھ اپنے آئیڈیا کے مطابق آپ نے ورک سٹائل کے مطابق منچن کر دے گا اب جب ریٹرن فائل کرتے ہیں ریکنسلیشن کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ ماؤنٹ تو فورنگ کرنسی ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ تو لکھا ہی نہیں آرہا تو بینک سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ بتا رہا ہے اپ پی آر سی سیٹیفکیٹ ڈیفرنٹ بتائے گا وہ کیوں بتائے گا وہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا ریسک ہے اس میں یہ ساری آپ کو میں پیکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں جو ابھی پاکستان کے ڈیفرنٹ جو بینکس ہیں وہ ان میں ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں الٹی میلی سفر آپ ہی کریں گے کیونکہ آپ ٹیکس رٹن فائل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یو بیل کو اگر آپ اوپن کریں گے وہ کچھ اور لکھ دے گا الائل کریں گے کچھ اور لکھ دے گا اب بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کی فور اگر پورے مہنے میں یا پورے سال میں تیس ٹرانزکشنز آ رہی ہیں اس میں سے کئی جگہ پہ انہوں نے لکھ دیا ایفر کئی پہ نہیں لکھا تو جو ٹیکس رٹن آپ کا فائل کر رہا ہوگا وہ اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ رٹن بنائے گا اور فائل کر دے گا اور پتہ چلے گا کہ آپ نے تو ریمیٹنس زیادہ لی ہوئی ہیں آپ کے کاؤن میں تو زیادہ آئی ہوئی ہیں اس وجہ سے یہ باؤن کر دیا گیا بینک کو کہ بھئی آپ نے پی آر سی سی سیٹیفکیر لازمی ایشو کرنا ہے اب آپ نے جیسے ہی آپ کے کاؤن میں پیسے آئے تو آپ نے سب سے پہلا جو سیٹیفکیر سٹیپ پہنا آپ کا یہ ہونا چاہیے ہر ٹرانزکشن کا سیٹیفکیر لیں پیچھے پڑھ جائیں ان کے میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو بھی میں آگے فردل آپ کو اکسپلین کرتا ہوں اب جب فرکسیمپل سال کے انڈ پہ آپ جاتے ہیں آپ ٹرانزکشن وائز سیٹیفکیر نہیں لیتے سال کے انڈ پہ لیٹس اے آپ نے تیس ٹرانزکشن کی ہیں تو اب آپ کو چیزیں اگر تو آپ صحیح طریقے سے منیج کر رہے ہیں رسیدے آپ کے پاس ہیں ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو آپ وہاں سے پیسے بھیجنے ہیں پھر تو آپ ریکنسائل کر لیں گے لیکن نارمی لوگ اس کا اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے وہ بینک پہ بلیو کرتے ہیں کہ بینک کا جو ڈاکومنٹ ہے ٹھیک ہوگا تو جو بندہ وہاں پہ سیٹیفکیٹ بنا رہا ہوگا وہ فر اکزیمپل جو انٹری کر رہا ہے نا وہ مسٹر اے تھا سال کے انڈ پہ مسٹر اے کی ریکائرمنٹ یا جوب چینج ہوگی اس کی جہاں پہ مسٹر بی آ گیا مسٹر بی آپ کی ایک ایک سٹیٹمنٹ دیکھے گا بینک سٹیٹمنٹ دیکھے گا وہاں سے ماؤنڈ جمع کر کے آپ کو ایک سیٹیفکیٹ بنا دے گا پی آر سی کے نام سے کہ جی آپ کا یہ سیٹیفکیٹ ہے اب اس کو فر اکزیمپل سمجھ نہ آئی یعنی کہ مسٹر اے نے جو انٹری کرتے ہوئے ڈسکرپشن اگر ٹھیک نہیں لکھی تو یہ جو بندہ ہوگا بھی یہ اس کا مطابق ڈاکون منا دے گا یہ آپ اس پہ بلیو کریں گے اب یہ مسئلہ بینک کے انڈ پہ ہے لیکن آپ کے لئے مسئلہ کریٹ ہو جائے گا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ پیسے بیجیں آپ کا اگلا سٹیپ ہی ہونا چاہیے کہ پی آر سی سیٹیفکیٹ آپ کو ایمیل آئے آج ہی اپنے بینک سے ڈسس کر کے اس الڈ کو اپنی ایمیل کے ساتھ اوپن لنک کیجئے جیسے ہی ماؤنٹ آپ کے کاؤنٹ میں کریڈٹ ہو ایک تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پیسے آ چکے ہیں دوسرا آپ کو سیٹیفکیٹ بھی ایمیل ہو اور اس کو سنبھال کے رکھیں تاکہ ٹیکس ریٹن میں آپ اس کو یوز کر سکیں اب اگلا ڈاکومنٹ کیا ہے یہ تو آپ نے ٹرانیکشن کے ٹائم پہ لینے اگلا ڈاکومنٹ ہے پی آر سی یعنی کہ سٹیٹمنٹ آف پی آر سی یہ ایرلی ایشو ہوگا یعنی کہ سال میں ایک بار ایشو ہوگا یہ آپ سال کے انڈ پہ آپ کی تیس ٹرانیکشنز ہیں بجائے آپ ایک ایک ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھیں آپ بینک کو کہتے ہیں کہ مجھے پورے سال کا دیں اس کو بھی کمپیر کیجئے اپنے جو آپ نے منتلی ٹرانیکشنز کی ہوئی ہیں تاکہ کوئی ڈیفرنس نہ ہو یہ بڑا ضروری ہے چیک کرنا بینک اینڈ پہ اس بار کافی غلطیاں آ رہی ہیں اگر آپ بینک پہ بلیو کر کے اس ڈاکومنٹ اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ کمپیر نہیں کرتے تو آپ کے لئے مسئلہ ہے بعد میں پرابلن کریئٹ ہوگی اس کا جو ہوگا فارمٹ وہ کس طرح کا ہوگا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ آ رہا ہے 149 کا یہاں پہ لکھا ہوگا ہے فاردہ فرنچلی یر اگر آپ سٹیٹمنٹ پہ آئیں گے تو فرنچلی یر لکھا ہوگا اور یہاں پہ پیریڈ مینچن ہوتا ہے منتلی مینچن ہوتا ہے تو یہاں پہ ساری ویڈوٹیل مینچن کرے گا کہ کتنی ٹرانیکشنز آئیں جو اماؤنٹ اس سیٹیفکیٹ پہ مینچن کی جائے گی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کے لئے دوسرا سیٹیفکیٹ ہے اس کو بھی آپ نے کمپیر کرنا ہے پی آر سی کے ساتھ کوائٹ پوسیبل کہ وہ جو آپ منتلی لے رہے ہیں سٹیٹمنٹ سے دیکھ کے جو بنائے گا وہ ڈیفرنٹ ہو آپ نے کمپیر کرنا ہے یہ آپ کی سپونسی بیلٹی ہے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے جو اگلا سٹیپ کرنا ہے وہ اگلا آپ کا جو آپ کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے جب آپ یہ ساری چیزیں لے لیں گے دو سیٹیفکیٹ بڑے ضروری ہیں جو میں نے آپ کو سٹار میں بتایا ہے تو جب یہ سیٹیفکیٹ آپ کی سپونسی بیلٹی ہیں دیکھیں آپ نون ریزیڈنٹ ہیں اوورسیز ہیں کوئی پرابلمز آئے گی تو آپ اس کو فیس اس طریقے سے نہیں کر سکتے جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ایب بی آر کا جو آفیس ہے وہ تو پاکستان میں ہے تو اگر آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ذریعی بات ہے جو آپ پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں اس پر ٹیکس تو نہیں ہے لیکن آپ کو ڈاکومنٹیشن اس طریقے سے بنانی ہے تاکہ آپ کے لئے کوئی پرابلم نہ آئے تو آپ کے لئے مسئلہ نہ ہو آپ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ یہ میرے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں میرے مطابق تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اپنی ڈاکومنٹ ٹرانیکشنز وائز ڈیٹیل اپنے پاس رکھنی ہے بینک سے کمپیر کرنی ہے سیٹیفکیٹ لینا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو بینک کو بتانا ہے کہ بھیجان اس کو ٹھیک کر کے دیں آپ کی رسپونسیبلٹی ہے کیونکہ بینک کے اوپر آپ بالکل آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ مت کریں بینک کے اینڈ پہ بڑی گلتیاں آ رہی ہیں تو یہ بینک کیا کہے گا آباز میں کہ جی ٹھیک ہے میں دوبارہ ایشو کر دیتا ہوں لیکن آپ ٹیکس رٹن اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ اگر فائل کر دیں گے تو آپ کے لئے پرابلم کریٹ ہو جائے گی دب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی مطلب پی آر سی کو آپ نے ویریفائی کر لیا ایس پی آر سی یعنی کہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ تو پھر ہم اس کی بیس پہ جو اینویل انکم ٹیکس رٹن ہے وہ فائل کرتے ہیں تاکہ ہماری چیزیں میچ رہیں ریکنسائل رہیں ہر چیز ہو کے رہے تو میں دوبارہ اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ نے سیمپل سیمپل جب بھی اماؤنٹ بیجنی ہے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں تو آپ کے ذہن میں یہ سرکل ہونا چاہیے یا آپ کے موبائل میں پکچر ہونی چاہیے کہ جی میں نے پیسے بیجے ریمیڈنس تھیں اور میرے نام سے آ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ تین طریقے سے ہم پیسے بیجتے ہیں یا آپ خود بیجتے ہیں یا آپ وہاں سے خود اپنے کاؤنٹ میں بیج رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے آپ اپنے ریلیٹیو کے کاؤنٹ میں بیج رہے ہوتے ہیں یا یہاں پہ جو آپ کا کاؤنٹ ہے ریلیٹیو کا کاؤنٹ ہے یا آپ کا اپنا کاؤنٹ ہے آپ کا کوئی دوسرا جاننے والا باہر سے بیج رہا ہوتا ہے تو اس پہ بھی رسک ہے میں نے آلیڈی اسپین کیا ہے آپ اس لیکچر کو دیکھ لیجئے میں اس میں وہ رسٹس نہیں کر رہا ریمیڈنس آتی ہیں تو بینک جو ایڈی سی ہے یعنی کاؤ تھرائز جو ڈیلرز ہیں ایکسینج کمپنیز ہیں وہ آپ کو پی آسی ایشو کریں گے اس کے بعد آپ سٹیٹمنٹ لیں گے جو کہ اینملی آپ نے لینی ہے ان کو کمپیر کرنا ہے دونوں چیزوں کو بینک پہ ٹرس نہیں کرنا کمپیر کرنے کے بعد آپ نے اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہے تو یہ رول آپ یاد رکھیں میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رول ایف ای سرکل نمبر زیرو فائی میں دسکرپشن لنک میں اس کا لنک منشن کر دوں گا آپ اس کو دیکھے خود پڑھ بھی سکتے ہیں ریکارڈ میں کے لئے اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں رول آل دو دوزار بائس کا ہے لیکن اس کو بینک صحیح طریقے سے یا آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے اس کو فالو کریں تو یہ کافی رسک ہے جو آپ کو کور کرنے اثر وائز آپ کی صحیح طریقے سے جو پیسے آپ بھیج رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بیسیکلی یو ایس ڈی یا فارن کرنسی بھیج کر تو آپ کی جو سپورٹ ہے بہت شکریہ روشن ڈیجیٹل کے اوپر ایک سپرٹ لیکچر بنائیں گے لاسٹ لیکچر میں کافی کمنٹس رہے تھے سپرٹ اس کو اوپر ہم ڈسکشن کریں گے بہت شکریہ